ترازات نہیں ہوئے جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ترازات ہوگے فرمائے جب تک میں خان کان ہٹا مجھ بڑھ بھی اتراز نہیں تھے جب میں نے جماعتی کام کیا تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں اس لئے تسلیح رکھنا اگر کام کرنا ہے کہ انظامات لگیں گے اس کی پروان ہی کام ضرور کرنا ابھی چاند دن قبل کی بات ہے حضرت اہزار کی تعمت پر کا دھونتے ایک تک ہم بیٹھے مجھے نے بلایا اور مجھے بڑے خوشی ہوئی فرمائے کہ میں مشروع بھی دیتا ہوں نصیت بھی کرتا ہوں اور تمہارا دل بڑا رکھنے کے لئے یہ بات بھی کہتا ہوں ہمت سے کام کرنا گھر بیٹھو گے کوئی انظام نہیں لگے گا کام کرو گے انظامات لگنے ہیں ان انظامات سے در کے کام نہ چھوڑنا ہم تمہارے ساتھ ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان اکابل کی ہمیں سرپرستی مل جائے ہمیں حدی بڑا پر بھی انظامات کی زبعہ پروا نہیں میری سندے میرے اکابل قلمہ اٹیوبن ہیں حضرت امام اعلیٰ سنت مولانا محمد صرفران خان صفدر اللہ ہم کی قبر پر کروڑ رحمت نادر فرمائے تا خود سنت کانفران سامنے لہورا کی تیجی ایک لوگوں نے لکھا کئی انہیں باتیں بھی گئی حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں نے حاضر ہوا آج موقع کے گھوا مولانا تشکر حقانی اور بار حضرات موجود ہیں میں حضرت کے پاس گیا کارگوزاری پیش کی فرمائے مولانا عبدالفیز مکی صاحب بھی آئے تھے میں نے کہا جو بھی تشریف آئے تھے فلاں بھی آیا تھا میں نے کہا جی فلاں بھی آیا جب میں نے کہا گزاری پیش کی میں قسمہ بلدہ کی بات کرتا ہوں میں بک سے لگا حضرت امام اعلیٰ سنت نے میرا ہاتھ پکڑ کے چونہ نہیں چوسا میں نے کہا اس سے بڑی سنت میرے پاس اور کیا ہے حضر اعظام لگاؤ میں امام اعلیٰ سنت سے بڑی تو سنت کسی کو نہیں مانتا میں گزارش ہی کر رہا تھا اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مرتب کرتا فقہ حنفیر جس پہ عمل کرتے ہیں اس کا دفاع بھی کرنا ہے جواب بھی دیں گے اور دلائر کے ساتھ اپنے موقف کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ سنمہ انشاءاللہ اس کے لئے اتحار کا رسولت والجماعت کا اپنے فارم جو ہمارا بنایا نہیں ہے رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین پوکاری نبر اللہ مرکرہ کا فراہم کرتا سٹیج ہے جو عقابل سرپرستیوں میں ہم نے اس کو آگے لے جانے کا عظم کیا ہے اس کے حوالے سے میں صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس جماعت کے اندر دو فیصلے تیش ہدا ہیں نمبر ایک اتحار آر سنت والجماعت غیر سیاسی جماعت ہوگی نمبر دو اتحار آر سنت والجماعت غیر اسکری جماعت ہوگی ہمارا خالصتا علمی خالصتا تحقیقی کام ہوگا نہ اس میں سیاست ہوگی نہ اس میں اسکریت ہوگی اس کا معنی یہ نہیں ہم سیاست یا اسکریت کے مخالف ہیں اس کا معنی ہماری جماعتی پالیسی یہ ہے اس لئے جو بندہ ہم سے رابطہ کرے وہ ہماری پالیسی کو سامنے رکھ کے ہم سے توقعات رکھے جب بھی علمی مسئلہ پیش آیا میں اور میرے پوری جماعت انشاءاللہ ملک اور بیرون الملک آدم حاضر موجود ہے اللہ ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تفیق اتا فرمائے اتحار آر سنت والجماعت کے حوالے سے نمبر ایک اغراض و مقاصد اور نمبر دو جو ہم نے کام کیا ہے جو آئندہ کام کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک اغراض و مقاصد کے حوالے سے فقہائے احنام کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا میں جو اغراض و مقاصد آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آپ اس کو توجہ سے سمات فرمائیں اگر 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 اغراض و مقاصد سے آپ عدلات کو پورا ہمارے ساتھ اتفاق ہو تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری تائید فرمائیں تاکہ ہمیں یقین ہو ملک بر کے علماء اصابر اقابر ہماری پشت پر موجود ہیں ہم اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں نمبر ایک فقہ احناف کی تشریحات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا نمبر دو آل و سنت والجماعت کے خائد اور مسائل کی اشارت کرنا نمبر تین امت مسلمہ سے فتہ وعیت کو ختم کرنا اور اس کو متحد رکھنے کے لیے اقابلین امت پر اعتماد کی فضا کو قائل کرنا نمبر چار تمام شبہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور جاری و سائی رکھنا نمبر پان پاکستان کے استحکام سالمیت اور قومی اجیفتی کے لیے بھرپور کوشش کرنا ان اغراض و مقاصد میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں جو ہم نے اتائی فرماتے ہاتھ کڑا اللہ آپ کو جزار خیر اتا فرمائے ہم میں کربوزاری کے وارثی ایک دو منٹ اور لوگا اس وقت ہم نے اس چار سال کے مختصر عرصے میں ہمارے دلم میں تھا حنفیت پر اعتراض کے لیے جلائے رہے ہیں ہم نے نمبر ایک سمائی کافلہ حق نمبر دو محامن بنا دیان و سنت اور انشاءاللہ جنوری سے دو یا تین نصار رسائل مزید محامن ایسے ہیں جن کا انشاءاللہ اجرا ہو جائے گا نمبر دو بہت سارے لوگوں نے سیڈیز کے ذریعے ہمارے قابل پر کے نظامات لگائے مثلا فضائل اعمال بہشتی زیور فقہ و قطب ہماری مقدش شخصیات حضرت شیخ زدریہ حضرت عقیم العمد تھامنی حضرت مدنی رحمہ اللہ ان کی ذات پر اعتراضات سیڈیز کے ذریعے دنیا میں پھیلائے اور ہم نے بحمد اللہ سیڈیز ہی میں ایک کلپ وائس ان کے جواب دیئے ہیں آپ ہمارے تمام جوابات ہماری ویب سیٹ پر ملازع فرما سکتے ہیں اور اسی طرح تحقیق المسائل کے نام پہ ہم نے سیڈیز میں یہ ایک مسئلہ پہ ایک مسئلہ اس پہ دلائے بقاعدہ ہم نے کتابوں کے ساتھ ریکارت کرا دیئے ہیں تو انشاءاللہ کچھ اب بھی مل جائیں گے باہر سے اور آپ جب چاہیں ہمارے مختلف مراکعے سے وصول فرما سکتے ہیں نمبر تین ہمارے بہت سارے حضرتات وہ ہیں کہ جن کو سیڈیز کے مسئلے دشارہ سکر نہیں ہے وہ کہتے ہیں آڈیو کیسٹو ہم لے لیں گے ویڈیو ہم نہیں لیں گے یہ ہمارے کابب کی دو رائے ہیں ہم دونوں رائے کا احترام کرتے ہیں اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں ہم نے ان کے لئے آڈیو کیسٹو کے ذریعے اپنے بیانات کو عام کیا ہے اور آڈیو کیسٹو کے ذریعے مختلف ہماری سیڈیل نمبر وار یہ مارکیٹو میں آ رہی ہے آپ جب چاہیں مارکیٹو سے اس کو دستیاب فرما سکتے ہیں نمبر چار بہت سارے حضرات نے ایک پوشٹر کا سلسلہ شروع گیا مسلر میں جاؤ دو پوشٹر گھر میں جاؤ دو پوشٹر دفتر میں جاؤ دو پوشٹر ہم نے بھی پوشٹوں کا سلسلہ شروع گیا نمبر ایک عقائط آر سنت والجمال نمبر دو ہم نماز پر رفع لدیان کیوں نہیں کرتے ہم نماز میں عامی آہستہ کیوں کہتے ہیں ہم نماز میں آپ ناف کے لیچے کیوں بانتے ہیں ہم نماز میں امام کے پیچھے کیوں نہیں کرتے ہم بھی سرکار تراغی کیوں پڑھتے ہیں اب مصبت دلائل دینے کا تو ہمیں حق ہے نا آپ کے کوئی پوری گفتگو میں ہم نے کوئی فرقہ وریعت کی بات کی ہے ہم نے کوئی مخالق پہ فتوہ بازی کی ہے ہم نے کسی کو لطارنے کی کوشش کی ہے ہم نے مصبت تندار میں اپنے دلائل بیش کی ہے یہ پوشٹر اب بھی باہر موجود ہے پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم ایک سال کے اندر اندر پورے ایک اختلافی مسائل پر کم از کم پچاس کے لگ پاک پوشٹر پردو سندھی پچتو اور فارسی ہم ان زبانوں بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں نگلش میں آپ دعا فرمائیں اللہ اس کے سواب بھی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں یہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نمبر پانچ ہمارے ہم جو پاکستان میں خارب التاثیر علماء ہیں ان کے لئے ہم نے ایک سال کا تخصص کی تحقیق اور دعویٰ یہ اس نام سے ایک کورس رکھا ہے جس میں اصول تفسیر الحمسنہ کروناس تک کوری تفسیر حصول حدیث اور حفظ اور احادیث کم از کم اڈائی سو احادیث تک ہم حفظ بھی کراتے ہیں تو اس کے بعد حصول فقہ اب قوائد فیلعقائد کے نام پہ عقائد پہ تیاری اور مسائل پہ مکمل تیاری گفتگو کرنے کا صریح لکھنے کا صریح اور کسی مخالف مذہب تبندہ اگر ملگور کرے تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا طریقہ اور شرائط یہ مکمل فن ہم اس کے لئے ایک سال تخصص فتاقی کی ودعویٰ کا اجراء کر چکے ہیں اور اس سال اس میں 65 علماء ہیں آپ فرمائیں ہر سال اگر سو علماء مدار میں آئے تو دس سال کے بعد پوری دنیا کی قفیت مسئلہ کی حوالی زجا ہوئی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا پوری ملک دنیا کا ہم سامنے رکھے اس کام کا آغاز کا بہن نمبر چھے دورہ تحقیق اور مسائل ہمارے دینی مدارس میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں کے دنوں میں تحقیق اور مسائل کے نام پر کورسز اور جوم اور جولائی میں کارجس اور سکولوں کی بچیاں اور بچوں کے لئے ہم نے صلی اللہ مستقیم کورس کا آغاز فرمایا ہے گزشتہ سال ہمارے کورس سوہ آج سو مقامات پر ہوئے تھے اس سال کتنے ہوں گے یہ جولائی کی اختتام تک پتا چلے گا آج ہزار کتاب ہماری سرات مستقیم چھٹ چکی ہے جو جا چکی ہے قبیس سے ہزارہ فرمائے کہ کس قدر ہمارے کورسوں کی ترطیب الحمدللہ آ رہی ہے اور اللہ فضل و کرم سے اس کورس کو مقبولیت بھی مل رہی ہے اللہ اپنے مقبولیت خود جب پانچ سال قبل میں نے کام شروع کیا آپ یقین فرمائے ترک رفع یدین اور ترک ان کے رات خلف امام پہ گجر ہمارا مناظرہ پانچ ظلم میں میں گھوما اس ایک موضوع پر کتابیں جمع کرنے کے لئے ہمیں یقیدہ کتابیں نہیں مل لی جہاں کتابیں تھی ہماری پہنچ نہیں تھی اب ہم نے لیبریریوں کا سخصہ شروع کیا ہے مسجد صدیق ایک پر گرجہ روڈ رابر پنڈی لیبریری بن چکی ہے اچھنا لہوب لیبریری بن چکی ہے جامعہ تانیہ لہوب لیبریری بن چکی ہے جامعہ حنفیہ پنجل کسانہ لیبریری بن چکی ہے ہماری جامعہ ابو امام اعظم ابو حنیفہ زلہ خانہ جہانیہ مندی ہمارے لیبریری بن چکی ہے لیبریری کمامیان اور سنت گجرہ ہمارے لیبریری بن چکی ہے کئی ایک مقامات اسی طرح فیصلہ بار مدرسہ تلیم اسلام ہمارے لیبریری بن چکی ہے آج مقامات لیبریری اور مبلغین موجود ہیں ہمارے ازم میں شامل ہے ہم انشاءاللہ کم از کم ذری سطحہ ایک لیبریری ضرور قائم کرے گی انشاءاللہ اور اسی طرح ظلہ باعث اور تحصیل مبلغین کے سرسلام نے شروع کیا ہے اور آخری مدارش جو بہت احباب کی تمنہ اور خیر یہ تھی کہ ہمارا کام کتابوں میں ہے ہمارا کام ویڈیو میں ہی آرہا ہم نے احناف ویڈیو اس سربس کے نام سے اس کام کا راز کر دیا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ جو ہماری میند تجاری ہیں ہمارا ویڈیو کا سٹوڈیو ہم سمان بھی لے رہے ہیں سون پرو سٹوڈیو بھی بنا رہے ہیں اگر اللہ نے اس طواب عطا فرمائے تو بہت جلد انشاءاللہ سامنے ہمارا کام بھی آئے گا دعا فرمائے اللہ رب حضر ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ وابست رہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے باخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ